ہلو ویورز امید ہے آپ صاحب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس نیزل ڈروس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے نورسلین پی تو آج ہم دیکھیں گے کہ نورسلین پی ہمیں ڈاکٹر پر سکرائب کر کے دیتے ہیں اس میں کیا انگیڈینٹس ہوتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کن چیزوں کے احتیاط کرنے چاہیے یہ سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کنگا جو میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائی کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی جتری بھی ویڈیوز ہوتی ہو سب سے پہلے آپ تک پول سکے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نورسلن پی میں کون سے انگیڈینٹس ہوتے ہیں یعنی اس میں کیا چیزیں پہی جاتی ہیں تو اس میں جو چیز پہی جاتے ہیں اسے کہتے ہیں نورمل سیلین نورمل سیلین یہ بالکل وہی سیلین ہوتا ہے جو کہ ہم بعض اوقات ڈرپس کے ذریعے جو پانی ہمارے باڈی میں انٹر ہوتا ہے یعنی بعض اوقات جیسے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے پانی کی باڈی میں کمی ہوتا ہے تو باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ کرنے کے لیے جو ہم نورمل سیلین ڈرپس کے ذریعے لگواتے ہیں یہ وہی پانی یہ نیزل دروس بھی اس شکل میں آتا ہے کیونکہ یہ نمکین پانی ہوتا ہے اور اس کی فارمولیشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس نیزل دروس کا استعمال خاص طور پر ان لوگوں میں کیا جائے یا ان بچوں میں کیا جائے جن کا ناک بہت زیادہ بند رہتا ہے وہ کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا نیزل دی کنجیشن کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے ایون رات کو سوتے ہوئے ان کے ناک کے دونوں نوسترل بند ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی زیادہ تر یہ ڈاکٹر پر سکائب کر کے دیتے ہیں اس کے ساتھ وہ بچے جن کو بہت زیادہ چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے یہ چیسٹ انفیکشن اتنا شدید ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بعض وقت سردی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کے ناک میں جو مواد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے اس مواد کی گاڑے ہونے کی وجہ سے ان کا سانس ایزلی پاس تھروں نہیں ہو سکتا لنگز تک نہیں جا سکتا اکسیجن صحیح طریقے سے بار سے اندر نہیں جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ گھٹن اور دباؤ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس گھٹن اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے سانس کے مسئلے ہیں مسائل کو دور کرنے کے لیے نورسلیم پی جیسے ہی ڈروپس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بچے جو شیرخواہ بچے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو اپنا ناک صحیح طریقے سے صاف نہیں کر سکتے یا جو ناک کا جو مواد ہے وہ صحیح طریقے سے خارج نہیں کر سکتے یا ان کو صحیح طریقے سے خارج کرنا نہیں آتا تو ان بچوں میں اس کا استعمال اگر کیا جائے تو ان کے ناک کی صفائی کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا جو ناک بند ہونے کا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں وہ کافیہ تک دور ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا استعمال بڑے بھی کر سکتے ہیں خاص طرح پر وہ لوگ جن کو سوتے ہوئے جن کے رات کے ٹائم اکثر دیکھایا گیا کہ ناک بند ہو جاتا ہے جن کے وجہ سے ان کو سانس لینے میں دوشواری ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے یہ آپ کا ناک بند ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موں سے سانس لینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خوشک رہ جاتے ہیں ہونٹ خوشک ہو جاتے ہیں زبان خوشک ہو جاتی ہے جو کہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کا ناک بند ہوتا ہے یعنی آپ ناک کے طرح سانس نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے نورسلیم بی کا استعمال کرنا بہت مفید ہے تو جہاں تب بات کیجئے کہ اس کا استعمال کیسے کرنے چاہیے اس کا استعمال کرنے کا مختلف طریق ہے لیکن اگر اس کا استعمال کرنے اس کو لیوریڈ ڈاکٹر سے گنسائل کر رہے ہیں تو بہت زبردست بات ہے لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں وہ بچے جن کی جو بہت چھوٹے ہیں جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ ان کے ایک ناک کے جو سراغ ہوتے ہیں اس کے ایک سراغ میں ایک سے دو کترے ایڈا ٹائم ڈالنے پڑتے ہیں اور دس سے پندرہ میر رکھ کر دوسرے سراغ میں دو سے تین کترے آپ ڈال سکتے ہیں اس سے یوگر فوری طور پر ان کے جو ناک کی جو کلوزنگ ہوگی یا جو ان کا ناک بند ہوگا وہ فوری طور پر کھول جائے گا جس کی وجہ سے وہ ایزلی سانس لے سکتے ہیں اسی طرح بڑوں کی بات کی جائے جن کے ناک بہت زیادہ بند رہتا ہے یا صحیح طریقے سے سانس نہیں لے سکتے تو ان کے لئے یہ ہے کہ وہ دو سے تین کترے ایک سائٹ سے ڈالیں گے اگر وہ اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ ویٹ کر کے دو سے تین کترے دوسری سائٹ سے ڈالیں گے اور جیسے یہ فوری طور پر کترے ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ آپ کو گلے میں بھی محسوس ہوگا یہ ذائقے میں بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے ذائقے کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ نمک ہوتا ہے اس میں تو اس کے استعمال کرنے سے دیکھا گیا کہ ناک کی جتنی بندش ہوتی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے جہاں تک نور سلیم پی کے سائٹ ایفیکس کی بات کی جائے نیزل گروپس کے سائٹ ایفیکس کی بات کی جائے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں نورمال سلین پہ جاتا ہے اور یہ ایسا پانی ہوتا ہے جو کہ ہم ڈریپ کے ذریعے باڈی کو ری ہیڈریٹ کرنے کے لئے وہ لوگ جن کو باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کی باڈی میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لئے جو ڈریپس لگتی ہے تو ان ڈریپس میں نورمال سلین کا استعمال کیا جاتا ہے تو نورمال سلین اگر یہ آپ کے بچوں کے موں میں بھی چلا جائے تو اس کا کسی کسیم کو بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو امید ہے آپ کو میرے ویڈیو پسند رہی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے تینک یو